جو موٹی موٹی باتیں پیرنٹنگ کے سلسلے میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ویسا ہمیں خود بننا ہوگا اور ویسا ایک محول ارد گرد کرنا ہوگا ایسا کرنے سے بچے ویسے بن جائیں گے جیسے ہم ہوں گے ایک تو یہ بات بہت ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ سات سال کی عمر تک بچوں کے اندر وہ سسٹم ہی نہیں ہوتا جس سے وہ سختی کو ڈانٹ کو ڈپٹ کو ڈانٹ ڈپٹ کو یا مار کو تو خیر مار تو خیر بہت ہی خوفناک بات ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ چینج ہو سکیں لہٰذا سات سال تک بچوں پر کسی قسم کی بیجہ سختی کرنا ڈانٹنا ان کو مارنا یہ ایکچلی ان کے دماغ کو سٹنٹ کر دیتا ہے ان کی گروت کو بلکل روک دیتا ہے سات سال تک کی عمر تک کے بچوں کو آپ اس طریقے سے ڈانڈسپلن کر سکتے ہیں اور نہ آپ ان کو سکھا سکتے ہیں سات سال کے بعد بھی آپ نے مارنا پیٹنا نہیں ہے ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے آرگومنٹ کرنا ہے ایک ڈسپلن بنانا ہے اور اس ڈسپلن پر سٹرکلی عمل کرنا ہے ایک بات تیسرا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ نے پیار بہت کرنا ہے مگر لارڈ بلکل نہیں کرنا پیار کا مطلب انکنڈیشنل لف ہے ہر صورت میں آپ کے لیے وہ قابل احترام ہے قابل عزت ہے قابل محبت ہے لیکن اس کی ہر بیجہ خواہش کو ماننا اس لیے کہ آپ کے پاس اس بیجہ خواہش کو پورا کرنے کے وسائل موجود ہیں اس کا نام لارڈ ہے تو بچوں کے ساتھ لارڈ بلکل نہیں کرنا چاہیے مگر پیار ان بچوں کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے چوتھی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو خود کفیل بنانا چاہیے اس طرح کی سٹریٹیجی ان کے ساتھ برتنی چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونے کے قابل ہو جب بچہ چمچ پکڑ سکتا ہے تو پھر ماں اپنے ہاتھ سے اس کے موں میں نہ ڈالے جب بچہ اپنے جوتے کے تسمیں خود باندھ سکتا ہے تو وہ اپنے جوتے کے تسمیں خود باندھے وہ ماں اس کے تسمیں نہ باندھے اور اسی طرح سے اس کو خود کیا جائے اور آج کل کے زمانے کی لحاظ سے ایک بات بہت ضروری ہے کہ جتنا ممکن ہو اس کو آپ سکرین سے دور رکھئے جتنا ممکن ہو سکرین سے دور رکھئے اور اس کو سکرین اس وقت دیں چاہے وہ موبائل فون کی شکل میں ہو چاہے وہ لیپ ٹاپ کی شکل میں ہو یا چاہے ٹیلوین کی شکل میں ہو جب اس کو اس کی ضرورت ہو اور اگر آپ کی سات سال تک یہ مشکت کاٹ لیں تو سات سال بعد آپ دیکھیں گے کہ بچہ سکرین کو صرف اسی صورت میں استعمال کرے گا جب اس کو انفرمیشن کی ضرورت ہو یا اس کو نالج کی ضرورت ہو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے سکرین کو یوز نہیں کرے گا والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ فیزیکل ایکٹیوٹیز کیجئے کھیلیے کتابیں پڑھنے کو دیجئے باغبانی کروائیے جمنیزیم میں لے کے جائیے چڑیا گھر دکھائیے گھر کی صفائی ان کے ساتھ کیجئے تو اس طرح کی فیزیکل اور پلے گراؤنڈز میں لے کے جائیے تو اس طرح کی فیزیکل ایکٹیوٹیز ان کے ساتھ کیجئے اس میں بچوں کو کچھ سمجھانے بچوں کو کچھ سمجھانے کی بجائے والدین کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بچوں کی زندگی کے اہم سال پہلے دس سال ہیں میربانی کر کے دس سال کے اندر ان کے ذہن میں جو بات آپ ڈالیں گے وہ ان کی ساری زندگی ان کے لیے مشلے راہ ہوگی اگر دس سال کی عمر تک بچوں کے ذہن میں یہی ڈالا جائے گا کہ تم نے بہت کامیاب انسان بننا اور بہت پیسے کمانے ہیں تو بچہ اسی لائن کے اوپر چل پڑے گا اگر آپ اس وقت بچے کو یہ سمجھائیں گے کہ تم اللہ کے بندے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور تم پوری کائنات کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تم نے گلوبل ایشوز کو اڈریس کرنا ہے تو یہ بات دس سال کی عمر اب لیکن یہ بات والدین اس کی عمر دماغ میں کیسے ڈال سکتے ہیں جبکہ والدین نے یہ بات کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ بچوں کو کچھ کہنے کی بجائے ہمیں والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی ڈیریکشن اور رول موڈل ہمیں دس سال کی عمر تک سیٹ کرنے ہیں اگر ہم ان کو سیٹ کر دیں گے تو بچے اچھی زندگی گزاریں گے کہ یہ ینگ لوگ ہیں نا جی وہ تو ایک طرح کا کچھا آٹا ہے نا گندہ ہوا آٹا ان کی تو جیسے آپ شکل بنا لیں گے ویسے وہ بن جائیں گے اور اس میں والدین کی زیادہ ذمہ داری ہے والدین کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ بچوں کے لیے بہت اچھے رول موڈل کریئٹ کیجئے اور بچے جب پیدا ہوں تو ان کو پتا ہو کہ وہ صرف ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے اور اپنے بچے پالنے کے لیے اور کوٹھی بنانے کے لیے اور گاڑی بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ پیدا ہوئے ہیں گلوبل مسائل کو اڈریس کرنے کے لیے اور یہ ان کو جو شرف ہے وہ اللہ کا بندہ ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ملائے اور یہ بات ہمیں اپنے معاشرے میں بچوں کو بتانے کی بہت ضرورت ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس لیے بہت مشکل ہے اس لیے کہ والدین کو خود یہ بات نہیں پتا وہ خود بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میرے والدین کو سیونٹین گریڈ کی نوکری مل گئی تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اور کسی کو بہت دبائی کا ویزا مل گیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے تو جب وہ بچے تو سایہ ہوتے ہیں نا والدین کا تو اس لیے پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف اس لیے خلق نہیں کیے گئے کہ ہم بہت زیادہ پیسے کمائیں پیسے بھی ضرور کمائیے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم گلوبل یوٹیلٹی کے لیے ہمیں کریئٹ کیا گیا ہے اور یہ بات بچوں کو سب سے اہم ہے بتانی